اور جو پاکستان مسلمی نونکرہ حنوما نے گفتگی اس کے جواب میں اب تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب بنی گالا میڈیا سے بات کر رہے ہیں میں آج اس لیے پریس کانفرنس کر رہا ہوں میں نے کل کرنی تھی کیونکہ کل جی آئی ٹی کے بعد جو آخری جی آئی ٹی کے بعد جو انہوں نے سپریم کورٹ پر پیش کرنی ہے فائنل رپورٹ تو اصل میں تو اس کے بعد کرنی تھی لیکن جو میں نے کل چار وزیروں کی پریس کانفرنس دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پاکستانیوں کے لیے جو بھی دیکھ رہے تھے سب کے لیے بڑی اب میں اسے کیا کہوں کہ یہ ایک طرف جا رہی ہے جو مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ پھر سے جو ستانوے میں انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا ڈنڈوں سے یہ اس طرف ہی جا رہی ہے بات پھر اور وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر نائنٹی سیون میں حملہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو خوف آ گیا تھا کہ سجاد علی شاہ کی جو عدالت ہے سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ ان کے خلاف کرنے لگا ہے لہٰذا انہوں نے تیاری کی پنجاب اب جو میں کل دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس اس میں کہا تو انہوں نے اٹیک تو کیا جی آئی ٹی پہ اور کہہ رہے ہیں جی کہ جی آئی ٹی کا فیصلہ ہم مانیں گے نہیں اگر وہ کتری سے انہوں نے انٹرویو نہ لیا یہ میں ذرا چاہتا ہوں آرام سے ذرا یہ سمجھیں یہ بات انہوں نے کب فیصلہ کیا کل کیا آج آخری دن ہے جی آئی ٹی کی جو بھی رپورٹ فائنل ہونے کا آج آخری دن ہے انہوں نے کہا کیا کہ اگر کتری کو جا کے انہوں نے انٹرویو یا اسے رپورٹ نہ لی کتری سے جا کے کتر اس کے گھر جا کے تو یہ مانیں گے نہیں رپورٹ میں ان چار سٹوجز کو ایک ہوتی تھی ہمارے زمانے میں تری سٹوجز یہ چار سٹوجز شریف خاندان کے جو سٹوجز ہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ وزیر ہیں اس ملک کے ٹیکس کے پیسے پر چلنے والے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کون ایک انسان جو جمہوریت میں بلیو کرتا ہے وہ اس طرح کی کل انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا دے سکتا ہے کہ ہم جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں مانیں گے بیوکوفو احمقو جی آئی ٹی نے تو رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی ہے جی آئی ٹی کیوں بنائی ہے کہ پانچ ججز کا جو بینچ تھا سپریم کورٹ کا ان میں سے دو ججز نے تو جو اگزسٹنگ ایویڈنس تھی اس پہ نواز شریف کو ڈسکولیفائی کر دیا باقی تین نے کہا کہ ہمیں مزید اور اور ہمیں انفرمیشن چاہیے اس کے لیے جی آئی ٹی بن گئی جی آئی ٹی یہ نون لیگ کے لیے نہ بنی تھی نہ ہمارے لیے بنی تھی جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی جو تین ججز نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے اپنے لیے کہ مزید ہمیں اور انفرمیشن چاہیے اور انہوں نے بارہ یا تیرہ انہوں نے کوئسنز دیئے ان کوئسنز کے اندر جی آئی ٹی نے انفرمیشن گیدر کرنا تھا یہ بے پھوک نے کل کیسے کہہ دیا کہ ہم جی آئی ٹی کو نہیں مانیں گے انہوں نے جی آئی ٹی کو انہوں نے ان کو رپورٹ کرنی ہے جی آئی ٹی نے تو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرنی ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے باقی تین ججز دیکھ کے ایویڈنس دیکھ کے کہ کیا انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے نواز شریف کو یا نہیں کرنا تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم جی آئی ٹی کا فیصلہ نہیں مانیں گے اگر کتری کا انہوں نے جا کے انٹرویو نہ لیا تو ایک دن میں تو انٹرویو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب فیصلہ تو انہوں نے ماننا نہیں ہے میں ان وزیروں سے پوچھتا ہوں کہ جب جسٹس عظمت نے پہلی جی آئی ٹی کی جو ہیرنگ تھی اس میں جب انہوں نے کہا کہ اگر کتری نے اگر کتری نے آ کے ایویڈنس جی آئی ٹی کے سامنے اپیر نہ ہوا تو یہ جو اس کا لیٹر ہے یہ ردی کے اندر جائے گا کیا انہوں نے سنا نہیں تھا اس چیز کو جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کتری نے اپیر کرنا ہے نہیں تو اس لیٹر کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو کیا ان کو تب نہیں پتا تھا کیا دو مہینے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کیوں نہیں انہوں نے کوشش کی کتری کو لانے کے لیے جو تلورے تلورے مارنے آ جاتا ہے یہاں پورٹ کاسم کا کانٹریکٹ ہے دو سو عرب کا اس کے لیے تو وہ چکر مارنے کا بزنس کے لیے لیکن کیا جو ساری نواز شریف اور اس کے بچوں کا جو ساری منی ٹریل ہے وہ کتری ہے التوفیق کو کس نے پیسہ دیا اربو روپے کا کرزہ واپس کرنے کے لیے لنڈن میں کتری نے وہ دو بیٹ حسن اور حسین کو بزنس سٹارٹ کرنے کا جس سے وہ اربو پتی بن گئے دونوں کس نے پیسہ دیا کتری نے دیا تیرہ سال لنڈن کے میفر کے فلیٹس میں کیسے ٹھائرے تھے بچے کتری کے فلیٹ تھے کیسے حسین نواز کو ملا کتری نے دوزار چھے میں دیا جب کتری سب کچھ تھا تو کیا کتری کو ان کی ذمہ داری نہیں تھی کتری کو لانے کے لیے کیونکہ ان کا ڈیفنس ہے دو ججز نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ کتری فراؤڈ ہے انہوں نے تو مانی نہیں بات یہ تین نے مزید فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے موقع دیا ان کو تیرا کوئسنز میں کیا کہ ہمیں جواب دوں جس میں کتری ایک تھا تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کتری کو لانے کے لیے ساری دنیا کے اندر جب کیس چلتا ہے تو جو اپنی ایویڈنس کو کورابورٹ کرتا ہے جو بھی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے وٹنس لے کے آتا ہے میرا جب بوثم کے ساتھ کیس تھا بوثم کے اپنے وٹنس تھے میرے اپنے گواہ تھے تو ان کا تو سارا کیس ہی کتری کا تھا کیوں نہیں لے کے آئے اس کو کیوں نہیں وہ آیا جب وہ اتنا بزنس پارٹر ہے آپ نے خود ادالت میں کہا تھا نواز شریف کا بزنس پارٹر ہے کیا نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے جی آئی ٹی کو تو انہیں کوئی فیصلہ دینہ ہی نہیں ہے جی آئی ٹی نے تو رپورٹ سپریم کورٹ کو دینی ہے تو اس کا مطلب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے اس لیے میں آج پریس کنفنس کر رہا ہوں کہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے میں ان سے پھولتا ہوں کہ کیا یہ کوئی بنانا رپبلک ہے کیا یہ آپ بنانا رپبلک بنانا چاہتے ہیں اس کو سارے ادارے تو آپ تباہ کر بیٹھے ہیں سارے اداروں کا تو حال یہ ہے ایف آئی اے نے جب سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا تو انہوں نے جا کے پتا چلا کہ ایسی سی پی کے چیرمن جس کو دار نے خاص لگوایا تھا عساق دار نے اس نے خود ہی ایف آئی اے نے پتایا کہ اس نے وہ ڈاکیمنٹس اس نے ٹیمپر کیا ہے ایویڈنس کے ساتھ فوجری کیا وہ جو چودری شگر بن نواز شرکی جو مانی لانڈرنگ کی ایک اور طریقہ تھا انہوں نے کیا فوجری کی ہے ایسی سی پی کے چیرمن سارے ادارے تو انہوں نے تباہ کر دیے اور پھر سازش ہو گئی جی جی اے ای ٹی سازش ہو گئی میں ان کو دیکھتا تھا جو یہ جی اے ای ٹی میں جاتے تھے یہ سارا شریف خاندان اور دار یہ جب جی اے ای ٹی میں جاتے تھے بڑے اخوان ایسے ایسے ہاتھ لاتے لاتے جیسے پتہ نہیں کوئی کون سا کشمیر فتح کر کے اندر جا رہے ہیں جب باہر آتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے دس راؤنڈ ہیوی ویٹ باکسر نے ان کو پھینٹا لگایا ہے مو سوجے ہوئے اچھا پہلی چیز ہلے ہوئے پہلی چیز ان کے موں میں آتی تھی عمران خان اب عمران خان جان کے کبھی میں کئی چترال تھا کبھی میں کہاں تھا لیکن مجھے ہی میں یاد آجاتا تھا اس کے بعد دوسرا سوال کیا کرتے تھے کہ جی ہمارے سوالوں کے جواب نہیں تھے جی آئی ٹی نے ایک ایک تو میرے حال میں ان کو جیل اس لیے جانا چاہیے کہ منی لانڈرنگ ٹیکس ایویزن کرپشن کنسیلمنٹ آف ایسٹس یہ ساری کرائم کا یہ سارے جرم ہیں کیونکہ جو نکلتا ہے کہتا جی ہمارا ایک جرم کیا ہے یہ چار بڑے بڑے جرم ہیں لیکن ایک اور ان کے اوپر جرم ہے میرے حال میں ان کو جیل میں اس لیے بھی جانا چاہیے ایک اور جرم ان کو لگنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کوئی کتنا بے کوف سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ یہ سارے لوگ بیڑ بکری ہیں ان کو پتہ نہیں کرلے گا کہ جو مردی آگے کہے آپ جی آئی ٹی میں کرمینل انویسٹگیشن میں جا رہے ہیں اور باہر آگے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سوالوں کا جواب جی آئی ٹی نے نہیں دیا یہ لوگوں کو پاگل بنانے کا طریقہ اور پھر جو ان کا روئیہ باہر ہے جس طرح وہ جس طرح لگتا ہے نا کہ باکسنگ سے پنچ ڈرنک ہوئے ہوتے ہیں جب باہر رکلتے ہیں تو اسے کیا چیز سامنے آتی ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی آئی ٹی کی انویسٹگیشن ادھر پہنچ گئی ہے جدھر نواز چیز کے ٹس کوالیفائی ہو جانا ہے اس لیے یہ کل کی پریس کانفرنس ہے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کدھر جا رہا ہے یہ ایسے ہے کہ اگر میں کرکٹنگ ٹرنز میں آپ کو کہوں کہ ایک ٹیم کو پتہ چل گیا جو بڑی کوئی چانس ہی نہیں میٹ جیتنے کی امپائروں کو پھر ڈال دو امپائروں کے اوپر وہ ہمارے زمانے مدد آپ تو پھر بھی نیوٹرل امپائر ہیں تو یہ انہوں نے وہی کیا ہے کہ جی آئی ٹی کو انہوں نے اب سازش کروا دیا ہے کہ جی بہت بڑی سازش ہو گئی ہے اور اچھا سازش کچھ کے جمہوریت کے خلاف سپریر کورٹ کا کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ نہیں مانیں گے لیکن جمہوریت کو پر سازش ہو رہی ہے یہ ایک اور لوگوں کو بے فکوب تیس سال سے بے فکوب لوگوں کو بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے کہ پھر بچ جائیں گے پھر سازش کون کر رہے ہیں باقی دارے تو انہوں نے سارے کنٹرول کر لی ہیں جو ابھی یہی جو ایف آئی اے اور ایف آئی اے ان کے نیچے نہیں سپریم کورٹ نے جب ایف آئی اے کو کہا تو اس نے جا کے پکڑا کہ جو فوجری کی ہوئی ہے اے سی سی پی کے چیئر بننے اب سارے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں دو رہ گئے ہیں ادارے اب سازش ان دو اداری کر سکتے ہیں نا ایک ہے سپریم کورٹ اور دوسرا پاکستانی فوج اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستانی فوج کے پیچھے میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب مریم نواز نے دیسمبر میں ٹویٹ کی تھی وہ کیا ٹویٹ کی تھی جب نئے آرمی چیف آئے اور جب نئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے مریم نواز کی ٹویٹ تھی کہ مشکل وقت دکل گیا ہے پتہ نہیں آندھی دکل گئی ہے جو بھی چلا گیا ہے جو تناور درخت ہیں وہ رہ گئے ہیں باقی سارے پہلے پتہ نہیں کیا اس کی ٹویٹ تھی یعنی خوشام دید کا اس نے کہ یہ ہمارے لوگ آ گئے ہیں آرمی چیف بھی اپنا ہے اور چیف جسٹس بھی ہمارا ہے اور اب انہی دو اداروں کے پر پڑ گئے وہی جی آئی ٹی جب مٹھائییں بانٹی جارہی تھی چھوٹے بیان صاحب نے بڑے بیان صاحب کو لڈو موں میں ڈالا جب جی آئی ٹی بنی باقی موٹو گینگ کھڑی ہو کے ایسے ایسے سے کر کے اشارے کر رہی تھی اور اس کے بعد اب تماشا آپ کے سامنے ہے کہ اسی جی آئی ٹی کو اس جی آئی ٹی کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کل چار وزیر گورنمنٹ کے شریف خاندان کا کیس ہے پاکستان کا کیس نہیں ہے چار ملک کے وزیر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب ہم فیصلہ ہی نہیں مانیں گے یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے اس لیے میں نے یہ پریس کانفرنس آج اس لیے کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیریکٹ اٹیک کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو تیاریاں کر رہے ہیں وہ آج پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں ان کے لوگوں کی لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں نے یہ پریس کانفرنسز آج اس لیے کی ہے کہ ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے میں نے ساری پاکستانی قوم کو کال دے رہا ہوں تیار رہے ہیں ٹیریک انصاف کو تو میں نے کال دے دی ہے میں آج پاکستان کے بکلا کو کال دے رہا ہوں آپ تیار رہے ہیں آپ کے سامنے حملہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کو آپ تیار رہے ہیں کیونکہ یہ جس طرف جا رہا ہے یہ پاکستان کے مستدل کی جنگ ہونے جا رہی ہے جب یہ بڑی مشکلوں سے سپریم کورٹ کو ایک انڈیپینڈنٹ پبلک میں کھڑے ہوکے ایک ازاد سپریم کورٹ بنایا ہے یہ آسان نہیں تھا کام یہ بڑی جدو جہت تھی جس پر سب نے شرکت کی یاد رکھیں کہ سجاد علی شاہ کے بعد نواز شریف نے جوڈیشنی کو کنٹرول کر لیا تھا کبھی بھی پاکستان کی جوڈیشنی آزاد نہیں ہوئی جب تک کہ لوگ سڑکوں پر نکلے اور وہی جو افتخار چودری کو جب رسٹور کروایا تو پہلی دفعہ لوگوں کو اعتماد ہوا کہ جوڈیشنی بھی ہماری آزاد ہے ہمیں انصاف مل سکتا ہے اگر ملک میں کوئی حکمران آئے جو ظلم کرے اب یہ پھر سے وہ سجاد علی شاہ کے بعد جس طرح پہلے انہوں نے جوڈیشنی کو دبایا تھا اب پھر ادھر جا رہا ہے دیکھیں ایک قوم کبھی بمباری سے نہیں تباہ ہوتی جرمنی اور جپین سیکنڈ ورلڈ وار میں بمباری ہوئی ختم ہو گیا تھا شہر کے شہر ان کے دس دس سالہ میں قومیں کھڑی ہو گئی تھی جب جرمنی سارا یورپ کو فتح کر لیا ہٹلر نے اور جب کھڑا تھا برطانیہ کو فتح کر لیا اور بمباری کر رہا تھا تو جب لوگوں نے چرچل سے پوچھا برطانیہ کے لوگوں نے کہ ہم بچ جائیں گے تو اس نے کیا کہا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہمیں کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی مطلب یہ کہ ایک جب ایک ملک میں انصاف کا نظام ہوتا ہے جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں بمباری بھی اس قوم کو ختم کر سکتی وہ پھر قوم کھڑی ہو جاتی ہے لیکن جب جو یہ شریف خاندان کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کے جو ادارے تباہ کر رہا ہے یہ ملک کی اصل تباہی ہے آپ تیسری دنیا جو غریب ملک ہیں وسائل کی وجہ سے غریب نہیں ہیں غریب ملک اس لئے ان کے ادارے تباہ ہوئے ہوئے ہیں وہاں بھی نواز شریف کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے جو پیسہ کھا کے باہر بیٹھ دیتے ہیں اور ادارے ختم کر دیتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے حضرت علی کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا یہ وہ کرنے جا رہا ہے ایک خاندان اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے میں اس لئے ساری پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں آپ تیار رہے ہیں یہ کل آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں سارے تیار رہے ہیں کل ہم دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے اور میں ساری اپنی پارٹی کو تو ابھی سہی آج سے تیار کر رہا ہوں صبح سے جب سے میں نے کل کی پریس کانفرنس دیکھی ہے لیکن میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار رہا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کے فیوچر کا ایشو ہے یہ کوئی میری پارٹی کا نہیں ہے یہ پاکستان کی فیوچر کا ہے اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کل جب سپریم کورٹ بیٹھے ان کی جو پریس کانفرنس کل ہوئی ہے اس سے تو واضح ہو گیا کہ یہ کیس ہار گئے جو انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ہم فیصلہ ہی نہیں مانیں گے اس کا مطلب ان کو پتا ہے کہ کیا آ رہا ہے ان کو یہ پتا ہے جب سوال جواب ہوا ہوگا جی آئی ٹی میں تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن میں جو میٹیریل اکٹھا کر لیا ان کو پتا انہوں نے بچنا نہیں ہے اس لیے یہ پہلے سا ہی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ان کے فیصلہ نہیں مانیں گے ساری قوم تیار رہے اور میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ نواز شریف کو ای سی ایل پر ڈالو یہ ملک کا سیکیورٹی رسک ہے یہ اس وقت جو کر رہا پاکستان کے ساتھ اپنے پیسے اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کو ای سی ایل پر ڈالو اور میں یہ کہوں گا کہ اسے کہیں سٹیپ ڈاؤن کرے یہ سارا ملک کو گروی رکھا ہوا ہے اس نے ملک میں سارا وہ وزیروں کا کیا یہ کام ہے کہ اس خاندان کی کرپشن بچانا وہ ایک ان کا وہ جو ایک ان کا ایک بڑا سوڈو انٹرلیکشل بنتا ہے وہ بار بار کہتے ہیں جو ڈیویلپمنٹ رک جاتی ہے نواز شیف کا پر کرپشن کیس کی وجہ سے ڈیویلپمنٹ رک رہی ہے چائنہ نے دو سو وزیروں کو تین سال میں پکڑا ہے کرپشن میں دو سو وزیروں کو ان کی ڈیویلپمنٹ تو اور بہتر ہو گئی ہے لیکو آنیو نے جب سنگاپر کو اٹھایا تھا تو سب سے پہلے اس نے تین وزیر پکڑے تھے اس نے کلین گورنمنٹ دی تھی اس نے کرپشن کو پر قابو پایا تو تو اٹھا ہے یہ کون سا ملک ہے کہ جناب اس کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالو تو ڈیویلپمنٹ رک جاتی ہے ڈیویلپمنٹ رکے گی اس کی جب کرپشن پر ہاتھ ڈالو کہ شریف خاندان کے بینک بیلنسز کی ڈیویلپمنٹ کم ہوگی ان کے جو گھر بنتے جا رہے ہیں ان کی پروپٹیز بنتی جا رہی ہیں تین اور شگر ملز کارٹن گلوئنگ ایریا میں شباز شریف نے آرڈر کر دیا جو سے بڑی کرپشن کیا ہے تو ان کو ڈیویلپمنٹ پاکستان ڈیویلپمنٹ کی نہیں فکر ان کی ذاتی ڈیویلپمنٹ جو رہی ہے اس کی ان کو پتک پڑی ہوئی ہے میں سپریم کو دکھاؤں گا کہ یہ جس طرف جا رہا ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن بھی کرائے اس کو ای سیل کے پر ڈالے کریں افضل 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 میں میں جواب دیتا ہوں میں جواب میں جواب دیتا ہوں اوہ مجھے پتا ہے میں جواب دوں گا اس حوالے سے ہے کہ آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے یہ بات کہی کہی کہ میاں نواشیب نے سارے میڈیا کو فرید ریا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پیس ہزار جو جنرلسٹ ہے کچھ یہ سب سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کو بھی یہ کہہ دیا بچے میں بنیگر میں ہے یہ ناید چاں تو بچے ہوں کہ جنرلسٹ ہے تو ای ہوں کہ ہوں کہ ہم سب لوگوں کو آپ کو بتاء پاکے جضان Burger کرنے والے بی ہیں اور پاکنے کی طرف سے MUڈho� نہیں ہے حاوالے سے چکتее ہیں کہ پاکستان بار گسه پورکے مجھے جنرل بنانا رہے ہیں کہ کہ آپ نے ہے کہ گراشی بیٹا ہے کہ اے کچھ بیٹا ہے جنرلسٹ تھیلیں ہیں وہ دنیا کہہ بی جنرلahahaha جو آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں اس میں پاکستان کے صحابیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میں وہ کبھی نہیں بھولتا میں ورکنگ جرنلس کی بات کر رہا ہوں جب وہ شیلنگ کی رات تھی وہ میرے ذہن میں کبھی جائے گی تیس اگرس دوزار چودہ کی تو مجھے یاد ہے کہ اتنا برا اتنی زیادہ شیلنگ تھی کہ جب میں صبح دیکھا صبح صبح جب روشنی آئی تو لوگ لیٹے پڑھے تھے زمینوں کے اوپر تو تب بھی وہ ان کے اوپر وہ جو کرینز کے اوپر صحافی وہ جو آپ کے کیمرمنٹ تھے وہ اپنے اوپر مو پہ لے کے ماسک لے کے بچارے فلم کر رہے تھے دیکھیں میں اگر یہ میں آپ سب کو پھر سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی سب سے زیادہ رسپیکٹ اور ہمیشہ میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں میرا صرف ابجیکشن ایک چیز پہ ہے اور وہ اور صحافیوں کا بہت بڑا رول ہے اس کی پاکستان کی جمہوریت میں میرا صرف ابجیکشن یہ ہے کہ میڈیا ہاؤس اور میں نام لیتا ہوں کہ یہ میڈیا ہاؤس کے جو ہاؤنر ہے شکیل رمان یہ جو انہوں نے گیم کھیلی ہے اس کے اوپر میڈیا کا کام فیکٹ سامنے لانا ہے میڈیا کا کام پروپگینڈا کرنا نہیں ہے اب کل ان کے ایک وزیر نے کیا کہا کہ جی میں فوج کو ٹیک کر رہے تھے میں نہیں کہہ رہا یہ اخبار میں چھپا تھا یہ کونسے اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا تھا وہ جنگ میں چھپا تھا پہلے وہ جنگ میں آرٹیکل نکالتے ہیں پھر ان کے وزیر اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو پروپگینڈا کے طور پر استعمال کرتے ہیں میرا صرف یہ ہے میں کبھی اس میڈیا کو نہیں بات کر رہا جس نے سٹرگل کیا اور پاکستان کو یہاں تک پچھایا ہماری جمہوریت کی سٹرگل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہاں تک پہنچی ہے لیکن یہ جو میڈیا ہاؤس کے اونرز اپنے فینینشل انٹریسٹ کے لیے ملک کے انٹریسٹ کو تباہ کرتے ہیں میں اس کے خلاف دیکھیں 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 یہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ جو نام اس کا سپریم کورٹ کے ایک بڑے موتبر چیف جسٹس ہے نواز شریف کا نام جو گاڈ فادر رکھا ہے یہ واقعی صحیح ہے گاڈ فادر کا مطلب مافیا ہے مافیا کیا کرتا ہے یا مافیا آپ کو خریدتا ہے اور یا پھر آپ کی اوپر انتقامی کاروائی کر کے آپ کو آہ آہ اڈراتا ہے مجھے بتائیں میرے پاس کہ یہ ہمارے پاس کے ہمارے اوپر کیس ہے کیا کیس یہ ہے جی کہ باہر سے پاکستانیوں سے پیسے کٹھے کیے باہر سے آور سیز پاکستانی پاکستان کا سب سے بڑا ساس ہے انیس سرب بیس سرب ڈالر بھیجتے ہیں وہ یہاں جس پہ ملک چلتا ہے تو ان سے ہم مانتے ہیں پیسہ کٹھا کے ایک وہ کیس لٹک رہے دوسرا میرا کیس یعنی مجھے ابھی تک یہ بتایا کہ یہ جب میں نے فلیٹ لے کے ایک کرکٹ کی کمائی سے باہر سے فلیٹ خریدا اس سے پیسے پاکستان لے کے آؤں جرم کون سا ہے کیا نہ منی لوٹ نے گیا ہے نہ ٹیکس ایویجن ٹیکس ایویجن ہو تو برطانیہ کے لوگ شور مچائے نا میں نے تو بہت پیسہ کمائے ساری ڈیٹیلز میں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں یہ اس پہ کوئی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتا بلکل نہ میں نہ پارٹی کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے لیکن اگر اس گاڈ فادر کو اس ملک سے اس کی جان چھوڑانے کے لیے مجھے ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو تو وہ مجھے منظور ہے لیکن اس سے پاکستان کی جان چھتے ہیں جی سب سے پہلے اس کو آپ کے سوال کو جواب دینے سے پہلے بڑی آسان چیز ہے لوگ یہ سمجھے کہ مریم نواز دیکھیں بڑا مریم صفدر پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور مجھے بھی اچھا نہیں بگا کسی کو ہماری روایت نہیں ہے اس کی ہمارا مغرب سے مختلف ہے ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں یہاں وہ اور بات ہے کہ جو یہ نواز شریف اور ان کی جو طولے میں جو عورتوں سے ان کا رویہ ہے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں جو انہوں نے بچاری 21 سال کی جمعہ پاکستان آئی انہوں نے جو اس سے کیا ہے یہودی لوبی وہ بچاری اسائی تھی مسلمان ہوئی اس کو یہودی بنا کے یہودی لوبی کے سازے 21 سال کی لڑکی کے اوپر پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا کہ یہ ٹائلے سمگل کر کے لے کے جا رہی ہے وہ بچاری نو مینے پار اس نے گزارے یہ ہیں گھٹیا لوگ کہتے ہیں نا عورت اب ان کو عورت یاد آگیا جب مریم نواز اپیر ہوئی ہے مریم نواز اپیر کیوں ہوئی ہے یہ ذرا مریم سبتر آپ ایک پڑے پنٹھائریں ٹھل آپ کوئی بھی میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ سارے ڈراما اگر آپ نے انفورڈ کرنا نہیں شروع کدھر سے ہوا اپنے موبائل فون کے اوپر جا کے آئی سی آئی جے گوگل کریں اس کے اوپر مریم سبتر کا نام ڈالیں اور آپ جب نام ڈالیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی یہ چیز کیا ہے یہ بتائے گی کہ مریم سبتر اصل میں اصل مالکہ ہیں وہ لندن کے فلیٹس کی ادھر سے ساری بات شروع ہوئی تھی ہوئی ہوا کیا کہ ان کا نام آگیا ہم نے پرائیم منسٹر سے اوپوزیشن ہوتے ہوئے نواز سبتر سے پوچھا کے جناب بتائیں ایکسپینیشن کیا ہے یہ پچھلی اپرل سے ڈراما شروع ہوا ہے پہلے کچھ اور بتا رہے ہیں کہ جی وہ جدے سے پیسہ آگیا کوئی وہ سٹیل ملتی پتہ نہیں وہ بھی کی سپریم کورپ میں پہنچے تو کتری کا خاتہ آگیا یہ ہے اصل جس کے پر شروع ہوا اور کوئی جواب ابھی تک نام ملا ہے اور جو جنہوں نے آئی سی آئی جے کے جنلسٹ ہیں وہ اوبن وائر وہ ٹیکس کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مریم نواز ہیں اصل مالکہ ان فلیٹس کی یہ ہے یہ آپ جب یہ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی اور یہ کیا ہے مریم نواز نیلسن اور نیسکول آف شور کمپنیز کی مالکہ ہیں اور وہ یہ چار فلیٹس ان کے ہیں تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا یہ آپ جا کے اچھا اگر انہوں نے کسی کو کہنا سازش ہے تو ان سے پوچھنا یہ انہوں نے کیا ہوا ہے ہم نے تو نہیں کیا یہ اور ان کو جا کے سو کریں ان سے کہنا شباز شید نے میرے اوپر دلدہ سرب کا ہرجانہ کر دیا ہے تو شباز شید تم اور اپنی فیملی کی بقا کہ جی وہ کبھی وہ بچہ چلا گیا چھوٹا سا پنتالیس سال کا بہت چھوٹا سا بچہ وہ جا کے بیٹھ کے کرسی پر اس کے اوپر آپ کو رنج ہو جاتا ہے کبھی آپ بات کرتے ہیں آپ کریں ناظرہ ان کے اوپر ہرجانہ وہاں تو لوز ایسے ہیں کہ آپ کو تو اچھے خاصے پیسے آپ کو تو کرپشن نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا تو کیوں نہیں کرتے وہاں لون لیگ سے اچھا ہے اسے کوئی نہیں لڑ سکتا تو آپ آت رہی ہیں سپریم پورٹے کے نون لیگ جیسے لڑ رہی ہے وہ آئی سی آئی جی وہ جب جی ای ٹی سے باہر ہے ان کی شکلیں دیکھتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیسی جنگ لڑ رہا ہے ماشاءاللہ 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 جب جی ای ٹی تشکیز دی گئے اس وقت آپ کی جانب سے پڑھتا طریقہ انصاف کے لوگوں کی جانب سے بڑی تشکیز کی جاتی رہی تھی کہ یہ بھی کہاں گیا کہ بانک کمروں میں ہم نے ایک کو ساتھ دیکھتے ہیں جب وہ اس کی نون لیگ کیوں تھی وہ مٹھائیاں بات دیکھتے ہیں اب اس کے اولاد ہوں گے آپ آپ جی ای ٹی کے ساتھ کرو گے وہ اس کے خلاف کیوں ایسا تاثب تو ہے کہ انسان ہمارے حق نہیں وہ پیس بلاشتشی میں آپ کو کہا آپ نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جب جی ای ٹی بنی تو کیا کہا تھا ہم نے ہم نے ایک بات کی تھی کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے وہ ادارے جو اس کے نیچے ہیں وہ کیسے کام کریں گے وہ ثابت ہو گیا وہ جو ای سی سی پی جیرمن کا ثابت ہو گیا ہے اور ای ف آئی اے نے خود نہیں کیا جب سپریم کورٹ نہیں ہے ای ف آئی کو کہا تو انہوں نے جا کے پتا چلوایا کہ وہ فراڈلین ڈاکیمنٹس دے رہے اور ڈاکیمنٹس چھپا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ان کے نیچے ہوتے ہوئے کسی صورت یہ صحیح کام نہیں کر سکیں گے اور انہوں نے اور انہوں نے جی داری کبھا کریں جی 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 تیار صاحب نے کہا ہے کہ جو گھرنگ ہوئی ہے کامرا مستماع کیمرے آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو جیل میں صرف ایک وجہ سے ڈالنا چاہیے ایک اور وجہ سے وجہوں تو بہت ہیں کہ یہ لوگوں کو کتنا بے فکر سمجھتے ہیں اس قوم کو جی ای ٹی بنی تھی سپریم کورٹ نے اپنی جی ای ٹی بنائی تھی مزید اور انویسٹیگیشن کے لیے تین ججز نے دو فیصلہ کر رہے ہیں اب یہ جی ای ٹی بنی ہے ان کے لیے نہ ہمیں تو ہماری جتنی جو بھی ہماری پٹیشن تھی وہ مان گئے ہیں انہوں نے مزید ان سے ایکسپرنیشن تیرہ تیرہ چیزوں پر مان گئے ہیں اس کے لیے جی ای ٹی بنی ہوئی ہے جو میرے اوپر دہشتگرد مجھے دہشتگرد کے اوپر اشتہاری بنایا ہوا ہے اب میں اس کا کیا جواب دوں میں کیا بتاؤں یہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہے مافیا اس کو کہتے ہیں مافیا یعنی کتنے ہم نے کیس کیوں میں نے پختونخواہ میں بتایا ان کے لوگوں کے خلاف ایک بتا دے ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے وہ امیر مقام جو چارہ طرح پھرتا رہتا ہے اس کے اوپر ہم نہیں کٹ سکتے ہیں اس کے اوپر جیسے اس نے پیسہ بنایا ہے وہ سب جانتے ہیں کیا اس کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹ سکتے ہیں ایک نہیں ہے کسی پر یہاں سب کے اوپر ایف آئی آر ہے جتنے ہی آگڑے ہم سب پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے باری 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 بیانی اسے کیا ہاں ہاں ساری میں بالکل اس سے متفق ہوں ہمیں کوئی چیز ساری رپورٹ اوپن ہوئی چاہیے ہم نے تمہیں شروع میں مانگی تھی اس سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں وہ کر سکتے کیونکہ آگے افیکٹ ہو سکتا ہے لیکن ہم بالکل تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے جی دیکھیں جی اگر تو اگر تو یہ جمہوریت ہے تو پھر تو کوئی بہران ہے ہی نہیں پھر تو اگر پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر کو بڑی دیر پہلے رزائن کر دینا چاہیے تھا یہی نواز شریف نے یوسف رضا کو کہا تھا کہ جناب آپ رزائن کریں جب تک آپ کے اوپر انویسٹیگیشن ہے اس کو رزائن کرنا چاہیے تھے کسی اور کو پرائیم منسٹر بننا چاہیے تھا یہ ملک چلتا رہا تھا آگے انہوں نے خود ہی ملک کو کرائیسس میں ڈالا ساری گورنمنٹ کو لگا دیا ان کی چوری بچانے کے لیے گورنمنٹ کی ساری وہاں توجہ لگی ہوئی ہے فیتے کاٹتے پھر ہیں صرف بتانے کے لیے کہ جو بڑی میں ڈیولپنٹ کر رہا تھا دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں وہ یعنی ہماری ہماری وہ نشان دے کریں ملک میں اگر حقیقی جمہوریت ہے تو نواز شریف کو جانا چاہیے اور کوئی اور نون لیگ سے آ جائے نون لیگ اور کیا ان کی فیملی کے لاوہ بھی کوئی ہے نون لیگ میں میں یہ پوچھ رہا ہوں نون لیگ والوں سے اور کوئی ہے آپ میں یا صرف ان کے بچوں نہیں باریاں لینی ہے اگر بچے نہیں آئیں گے تو نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلیں دیں گے کیا یہ ان کی اگر جمہوریت ہے تو کوئی اور پرائیم منسٹر بن جائے چاہیے لاسٹ قویسٹن لاسٹ قویسٹن کس چیز کا دیکھیں آپ کو انٹرنیشنل پریشر بھی نہیں بچا سکتا نواز شریف کو اور وہ اگر آپ نے دیکھنا تھا تو کل ان چار وزیروں کی شکلیں دیکھ لیتے آپ کو پتا ہونا تھا کہ گیم کدھر جا رہی ہے آج 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 آج